ویلکم بیک فرینڈز تو آج ہم موک ٹیسٹ 3 لے کر رہے ہیں جنرل اویرنس کے اوپر اور آپ سب کچھ بتا ہے کہ ہم جیکیس بھی ویلو کی پریپریشن کروا رہے ہیں جس میں ہمارے دو سبجیکٹ جو ہیں کمپیوٹر اور جنرل اویرنس کمپلیٹ ہو چکا ہے پلی لسٹ میں آپ جا کر ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دونوں سبجیکٹس کی اور ہم نے موک ٹیسٹ کی سیریس بھی سٹارٹ کی ہے کمپیوٹر کے تین موک ٹیسٹ ہم نے لیے ہیں اور جنرل اویرنس کا بھی آج تھرڈ موک ٹیسٹ ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن ہے کہ ڈل ہستی پرجیکٹ اگر آپ جمعون کشمیر کے ہیں تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ ڈل ہستی پرجیکٹ کون سے ریور پر بنا ہے تو یہ ریور چناب کوشن نمبر ٹو دیکھو آپ کو ٹرکی کوشن ہے مشکل کچھ نہیں ہے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو پینیسولا انڈیا ہے اس کا جو سوٹھر موسٹ پوائنٹ ہے کنیا کماری ہے سب کو پتا ہے کنیا کماری کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کیا یہ نارتھ ہے ٹروپک آف کینسر کے نارتھ سائر میں پایا جاتا ہے یا سورتھ آف دا ایکویٹر ہے یا سورتھ آف دا کیپریکون ہے یا پھر نارتھ آف دا ایکویٹر ہے تو آپ سب کو اس کے لئے گلوب میں انڈیا کا پتا ہونے چاہیے سپوز یہ گلوب ہے یہ ایکویٹر ہے ٹھیک ہے یہ پرائیم میریڈین ہے تو انڈیا یہاں پر ہے تو یہاں پر جو اس کا سورتھ ٹپ ہوگا یہ ایکویٹر کے اگر ہم بات کریں ٹروپک آف کینسر تو انڈیا کے میڈل سے گزر رہا ہے تو ٹروپک آف کینسر کے سورتھ میں ہے تو یہ ایسا نہیں ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے نارث آف ٹراپک آف کینسر تو سورتھ آف ایکویٹر ایکویٹر کے سورتھ سید میں تو یہ ہے نہیں یہ کانیا کماری اور سورتھ آف ضرہ کیپریکن تو کیپریکن یہاں ہے رہاں 23.5 سورتھ سید میں ہمی سورتھ میسفئر میں تو یہاں پر تو ہے نہیں بلکل بھی تو نارث آف ی کماری یہ ایکویٹر ہے یہ آپ کو سنٹر میں لائے نظر آ رہیے اس کے نارث میں اوپر اس نارث میں ہے کیا کنیا کماری تو بہت سمپل اس کا آنسر ہے ایکیویٹر کے نارت پہ ہے کنیا کماری اوکے which of the following indian state has the longest sea cost تو coast ہے area coastal area کونسی state کا سب سے زیادہ india کی تو اس کا right answer ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے جلدی سے بتائیں yes it is gujarat very good question number four which of the following ریٹس can be issued against a person believe to be holding a public office to which he is not entitled to کوئی بھی person ایسے ہی کوئی public office یعنی government office میں آ کر بیٹھ چاہے تو ایسا نہیں ہوتا اس کے خلاف ریٹ لگ جائے گی کونسی ریٹ ہے جو روکتی ہے کہ by what authority کونسی authority سے آپ یہ ہے اس پہ قبضہ کر رہے ہو تو یہ ہے آپ کی کونسی ریٹ کیو رینٹو اوکے question number five which amendment made elementary education for all children's fundamental right کونسی amendment ہویا تھا جس کے تحت elementary education کو fundamental right بنا دیا گیا تھا also choose the article added after that اور اس amendment کے بعد ایک article بھی add کیا گیا تھا آپ نے right answer بتانا ہے تو آپ سب کو amendment تو پتا ہوگا کونسی amendment میں elementary education 6 سے 14 سال کے بچوں کی free and compulsory education تو یہ تھا constitution کا amendment 86 اور article a 21 a تو اس کا right answer کیا ہوا d اوکے i hope آپ نے political lectures بھی دیکھے ہوں گے political playlist میں which of the following leader was not moderate آپ نے بتانا ہے ان میں سے کونسا leader moderate نہیں ہے moderate نہیں ہے مطلب وہ extremist ہوگا تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہو ان میں سے extremist leader کونسی انڈینیشنل کانگریس میں آپ کو پتا ہے دو پارٹ تھے moderate اور extremist صورت سپلیٹ جو ہوئی تھی 1907 میں اس کے بعد انڈینیشنل کانگریس دو پارٹ میں ڈوائیڈ ہوئی تھی extremist اور moderate ان میں سے آپ نے بتانا ہے کونسا leader moderate کا نہیں تھا extremist کا تھا اوکے تو اس کا right answer ہے بپن چندر پال آپ کو سب کو میں نے بتایا تھا لال بال پال تو یہ major جو تین بندے تھے وہ extremist تھے ٹھیک ہے تو یہ پال جو ہے بپن چندر پال ہے question number seven which of the following event was the reason for the withdrawal of non-corporation movement گاندی جی نے non-corporation movement کو withdraw کر دیا تھا کس event کی وجہ سے تو سب کو معلوم ہونا چاہیے اس کا answer وہ event جو ہے وہ 1922 میں ہوا تھا 1922 میں اور یہ event ہے جلیاں والا چوری چورا incident 1922 ٹھیک ہے جس میں 22 policeman کو جلا دیا گیا تھا one of the region that received rainfall from the north easterly monsoon ان میں سے کون سا جگہ ہے جو north easterly monsoon سے جو north east monsoon ہے اس سے بارش جس region میں ہوتی ہے تو اس کا right answer ہے جلدی سبتہ ہے north east monsoon سے کس میں سے بارش ہوتی ہے winter monsoon ہوتی ہے north east monsoon تامی نادو میں north east monsoon کے وجہ سے بارش ہوتی ہے what is the indian global rank in carton production carton production میں india کا پورے globe میں پورے world میں کون سا rank ہے carton production میں تو اس کا right answer ہے first very good پہلے دوسرے نمبر پہ تھا چائنہ کے بعد لیکن آپ جو ہے چائنہ کو بھی exceed کر گیا ہے first number پہ آ گیا india question number ten muslim rule in kashmir was founded by kashmir میں muslim rule آپ کو پتا ہے کب start ہوا تھا جب medieval history کی جمن کشمیر کی history آپ نے پڑھی ہوگی تو جب شامیر dynasty آئی تو شامیر dynasty کے جو founder تھے وہی muslim rule جو ہے وہ انہوں نے فونڈ کیا تھا تو it is شامیر شامیر کا دوسرا نام کیا تھا شامیر کا دوسرا نام تھا شمس الدین شمس الدین ٹھیک ہے تو شامیر بھی پوچھا جا سکتا ہے شمس الدین ہی ایک ہی آدمی تھے question number 11 which of the following is incorrect سلطان سکندر کو للت عدیتیہ of medieval history کہا جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے زین العبدین کو اکبر of kashmir کہا جاتا ہے آپ کو انکریکٹ بتانا ہے للت عدیتیہ کو سمدھر گبتہ of kashmir کہا جاتا ہے للت عدیتیہ founder of buddhism in kashmir ہیں تو آپ کو بتانا ہے آئی ہوپا آپ کو پھر چل گیا ہوگا اس کا انکریکٹ کون سا ہے تو this d is incorrect کیونکہ للت عدیتیہ نہیں اشوکہ جو ہے اشوکہ ہے founder buddhism in kashmir اوکے تو باقی تینوں options ویسے آپ یاد کر لو کام کی چیزیں ہیں question number 12 what is the minimum age to become a member of panchaiti عدالت جین کے پنچائیتی راج ایکٹ آپ نے پڑا ہوگا تو اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ panchaiti عدالت کے جو members ہیں ان کی minimum age جو ہے وہ 30 years ہونی چاہیے okay question number 13 the state election commission is included in which section of german kashmir panchaiti راج ایکٹ جین کے پنچائیتی راج ایکٹ کی جو state election commission ہے جو election کراتی ہے وہ کون سے section میں mention ہے تو it is mentioned in the section 36 question number 14 what is the spring season called in jammu and kashmir میں یا ہم کہہ سکتے ہیں kashmir میں specially spring season کو کس نام سے پکارا جاتا ہے it is سونت 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 ٹھیک ہے spring season سونت اور گریشم جو ہے گرمی جی سے گریشم جی سے گرمی سمر سمر گریشم ٹھیک ہے سونت جو ہے وہ spring تہری ڈیم آف اتراخان has been constructed on the river تہری ڈیم آپ کو پتا ہے ہائیسٹ ڈیم ہے انڈیا کا جو اتراخان میں ہے کون سے river پہ بنا ہے it is built on باگی رتی river okay very good question number 16 which of the following pair is not correctly match ان میں سے کون سے پہر correctly match نہیں ہے جی کہ تو جلدی سے انسر کریں کانہ national park مدی پردیش میں ہے جلدی سے بتائیں yes سلطان سلطانپور national park ہریانہ میں ہے کہ نہیں yes رنطبور national park گجرات میں ہے کہ نہیں جلدی سے بتائیں نوووو اٹیسٹ ڈیم رجستان تو یہ ہی سے آنسر مل گیا آپ کو تو یہ ہے آپ کا incorrect pair okay question 17 consider the following statement ozone is mostly found in that status fair ٹھیک ہے اس کو ویڈیو پاس کر کے آپ کو question پڑھ کے آنسر کرنی جلدی سے تو میں اس کا رائٹ انسر بتا دیتا ہوں ویڈیو پاس کر کے آپ کر لو رائٹ انسر ہے 1 2 & 3 تو یہ تینوں سٹیٹمنٹ 1 2 & 3 یہ تینوں سٹیٹمنٹ کریکٹ ہیں ٹھیک ہے آپ نے یاد رہنا ہے یہاں پوچھا گیا ہے وچہ تو فالوین کریکٹ تینوں کریکٹ ہیں 1 2 & 3 کریکٹ ہے فورتھ والی یہاں پر غلط ہے ٹھیک ہے کوشن میں 18 پیر پنجال رینجر ہمالیا is a part of پیر پنجال رینج کس ہمالیا کے part ہے تو it is the part of lesser ہمالیا ٹھیک ہے میڈل ہمالیا بھی اس کو ہم کہتے ہیں کوشن 19 which ministry implement the swamitwa scheme swamitwa scheme جو ہے یہ ministry of panchaiti raja نے implement کی ہے اوکے کوشن number 20 and the last question the laknao session of indian national congress اب سب نے سنا گئے history میں laknao session جو laknao pact جب ہوا تھا اس session کے اندر 1911 میں اس میں کیا خاص ہوا تھا اس میں ہوا تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں extremist اور moderate جو دو پار تھے indian national congress کے واپس سے reunite ہو گئے تھے اور indian national congress muslim league بھی جوڑ گئی تھے تو یہ دونوں right answer is both the a and the b hope you like this mock test اگر آپ کو اچھا لگا چینل کو subscribe کریں اور ویڈیو کو like کریں اور playlist میں ضرور visit کریں یا description میں جا کر بھی آپ جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں thank you for watching سکتا started